اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیتو بیوز میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو جیتو بیوز آج بینا ٹائم ویسٹ کی ہوئے میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے کی ریسپی وائٹ چیکن کراہی جو کہ ہم باہر کھانے کے لیے جاتے ہیں اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہوتلوں پہ جا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ بہت آسانی طریقے سے وائٹ چیکن کراہی گر میں بنا سکتے ہیں اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے کس طرح بنائی جاتی ہے چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ڈیڑھ کے جی چیکن ہے اس کے بعد لسن ادرک میں نے اس کو چوب کر لیے پیاز ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے چوب کر لیے اس کے بعد میرے پاس ہری مرچیں ہیں پانچ عدد اور کاجو ہیں ان کا ہم پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس دہیں ہیں ایک پاؤ کریم ہے فریش کریم ہے ون کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے فریش کریم چلیے تو اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدو ویوز الحمدللہ ہم نے چولا کڑائی چولے پہ رکھ لیے فلیم اون کر لیے اب ہم اس میں جو ون فور تھری کپ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں اس میں ہم جو اپنی مرگی ہے چکن ہے اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدو ویوز آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکے اب ہم اس میں دو تیز پتہ ایڈ کر دیتے ہیں اور دال چینی دال چینی ہمیں بس ہی ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرا ایڈ کر دیتے ہیں چھوٹکی دو چھوٹکی بار زیرا ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا کٹ کر آ لیں گے زیادہ نہیں ہلکا سا بچ اس کو پرائی کر لیں گے ان چیزوں کو دال چین اور ٹیش پتے کو اور ساتھ میں زیرے کو اور فرنس آپ سے کہنا تھا کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں آپ سے آپ کے لیے اتنی اتنی اچھی ریسپی بناتے ہیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور آپ ویڈیو کو ٹائم ضرور میری ویڈیو کو ٹائم دیا کریں شکریہ اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیا کریں جی تو بیوز الحمدللہ یہ چیزیں کٹ کر آ چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ڈیڑ کے جی میرے پاس چکن ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس چکن ہے اورovریں گیریں پاسک ایڈ کریں کو ڈم altaی گیا اوراکوناٹ ، ج در کے لینا شعور ایڈ کرنے کی ایڈ کریں گیریں گیریں پاسک وزنف پسک LISA چکا ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ہے میرے پاس وہ ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون نمک ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے چکن کو ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے جب تک پیارا سا کلر نہیں آجے گا چکن کا تب تک فرائی کریں گے سات سے آٹھ منٹ تک یہ اچھا سا کلر آجے گا اویل ہم زیادہ استعمال نہیں کریں گے اسی اویل میں ہم اس کو فرائی کریں گے چکن کو جی تو بیوز جب تک ہمارا چکن اچھی طرح فرائی ہو جاتا ہے گولڈن اس کا کلر آجتا ہے ہم اس کا انتظار کریں گے تب تک ہم ہمارے پاس یہاں پہ کاجو ہیں اور یہاں پہ چھے پانچ حدد ہری میرچے ہیں ہم اس کا پیس تیار کر لیتے ہیں جی تو بیوز الحمدللہ ہم نے کاجو اور ہری میرچوں کا پیس تیار کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیوز الحمدللہ دس سے یارہ منٹ تک ہمارا چکن جو ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ پرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں گولڈن ہو گیا اچھی طرح الحمدللہ یہ دیکھیں اس مقدار میں ہی رکھیں گے چلیے تو اسے ایک پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بھی بس ہم نے چکن کو باہر نکال لی ہے اب میرے پاس یہ کوکنگ آئیل ہے اس کو نہیں میں نکالوں گا اس میں ہم اب جو ہم نے پیاس چوب کیا ہے وہ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوب کیا ہوا میرے پاس پیاس ہے یہ دو سے ڈائی پیاس ہے میرے پاس جن کو میں نے چوب کر لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ایڈ ہو چکے پیاس کو ہلکا سا سنہرہ کر لیں گے زیادہ نہیں ہلکا سا بس سنہرہ کریں گے جی تو ویورز الحمدللہ ہمارا چوب کیا ہوا پیاس اچھی سے جسمک دار میں ہمیں ہلکا سا گولڈن براؤن چاہیے تھا ہلکا سا وہ ہو چکے اب میرے پاس یہاں پہ چوب کیا ہوا لسن ادھرک ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ تقریباً کھانے کے چار چمچ ہوگا اس کو ایڈ کر دوں گا میں اس کو بھی مزید دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیتا ہوں جی تو ویورز الحمدللہ ہمارا لسن ادھرک کا پوچھو کیا ہوا تھا لسن ادھرک وہ بھی اچھے سے دو تین منٹ تک فرائی ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہیں آدھا کپ آدھا کپ دہیں کا ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہیں ایڈ ہو چکے اب دہیں کو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز دہیں ہمارا اچھے س مکس ہو چکا ہے اب ہم یہاں پی نمک ngamadi کالی میرچ کا پوڈر کر دیں گے کانی دہیں سکھ دنیا کر لیں گے سکار دنیا جس کے کہتے ہیں کالی مرچ کا پوڈر دے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا زیرہ پورڈر ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے اسے یوں ہاتھ کے ساتھ مسل کے یہ سکی ہوئی ہوتی ہے اس کو یوں ایڈ کر دیں گے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ایک سے ڈیر منٹ تک اس کو فرائی کر لیتے ہیں مسالوں کو دہی میں اچھی طرح جی تو بھی بس مسالے ہمارے اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے جو چکن فرائی کیا تھا فرسٹ میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بسم اللہ جی ویورس الحمدللہ چکن ہمارا ایڈ ہو چکا ہے چکن جو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا وہ مسالے میں ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھی طرح مسالے میں مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے جی تو بھی بز الحمدللہ ہمارا چکن مسالے میں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب غریبی چیک کیجئے الحمدللہ غریبی بہت مزے کی بنی ہے یقین کریں اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کاجو اور ہری مرچوں کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن یہ وہ ایڈ چلا گے ہری مرچ اور کاجو کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ ہم اچھی طرح اسے بھون لیں گے چکن کو تھوڑا فرائی کر لیں گے پھر سے تقریباً پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بھی باز ڈککن اٹھا لیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اوئل اوپر آ چکے دہی کا جو پانی تھا وہ اچھی طرح ڈرائی ہو چکے اس کو ڈاب کے ہم نے دہی کا پانی ڈرائی کی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی فرس کلاس گریپی بنی ہے اب ہم اس کے اوپر کریم ایڈ کر دیکھیں فریش کریم کوئی بھی ہو جائے وہ ایڈ کریں گے سو ایم ایم یہاں پہ میرے پاس ایک کپ کریم ہے فریش کریم ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ایڈ ہو چکی ہے جی تو ویویس اب کریم کو اچھی طرح اپنی وائٹ چکن کا آئیو میں میچ کر لیتے ہیں الحمدللہ جی تو ویورز الحمدللہ کریم کو ہم نے مکس کر لی ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ صحیح وائٹ کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے پھر پکائیں گے ڈام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز الحمدللہ تیار ہے ہماری وائٹ چکن کراہی فلیم کو آف کر دیتے ہیں فلیم کو میں نے آف کر دیا الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر آیا کتنا کھلیا کھلیا کلر آیا چلیں تو بغیر ٹائم بیسٹ کیے اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے ہم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز الحمدللہ ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا اب یہ چیزیں میرے پاس گارنش کے لیے یہ ہرا دنیا ہے ادرک ہے یہ دیکھیں ادرک بریگ بریگ کٹا ہوا ہے لمبائی میں اور ساتھ میں لیمن ہے اس کی گارنش کر دیتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کی گارنش کر دیتے ہیں بسم اللہ اب لیمن کی گارنش کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز الحمدللہ تیار ہے ہماری وائٹ چکن کرائی جو کہ اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کی اب آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی ضرور گھر میں بنائیے اپنے گھر والوں کو ٹیسٹ کروائیے اگر کسی نے میری ریسپی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور پوچھ سکتا ہے میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا اور جس جس کو میری ویڈیو پسند آئی ہو وہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکم کو لازم کلک کیجئے تاکہ میرا نئے آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی